منشیات سمگلنگ کیس رانہ سناؤلہ اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چوبیس اگس تک توسی کر دی گئی آئندہ سمات پر سیسٹیوے فوٹیج پیش کرنے کا حکم میڈیا سے گفتگو میں رانہ سناؤلہ بولے حکومت سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی منشیات سمگلنگ کیس میں پیشرف رانہ سناؤلہ اور دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چوبیس اگس تک توسی کر دی گئی آئندہ سماتور سیسٹی وی فوٹیج پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے میڈیا سے گفتگو میں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ حکمت سیاست اندکام کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی اور ایک طرف منشیات کیس میں گرفتار نون لیگ کے رہنما رانہ سناؤلہ کے دامات کو آہاتے عدالت سے گرفتار کر لیا گیا رانہ شہریار کو فیصل آباد پولیس نے لاہور کی عدالت سے گرفتار کیا رانہ شہریار اپنے سسر کی پیشی کے موقع پر انٹی نارکوٹکس عدالت آئی رانہ شہریار کے خلاف فیصل آباد کے چھائے تھانوں میں مقدمات درج ہیں جس کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا ہے منشیات کیس میں گرفتار نون لیگ کر رہنما رانہ سناؤلہ کے دامات کو آہاتے عدالت سے گرفتار کر لیا گیا رانہ شہریار کو فیصل آباد پولیس نے لاہور کی عدالت سے گرفتار کیا رانہ شہریار اپنے سسر کی پیشی کے موقع پر انٹی نارکوٹکس عدالت آئے تھے رانہ شہریار کے خلاف فیصل آباد کے چھائے تھانوں میں مقدمہ درج ہیں جس کے وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی منشیات کیس میں گرفتار نون لی کے رہنمہ رانہ سناولہ کے دماغ کو اہاتے عدالت سے گرفتار کر لیا ہے رانہ شہریار کو فیصل آباد پولیس نے لاہور کے عدالت سے گرفتار کیا ہے جبکہ رانا شہریار اپنے سوسر کی پیشی کے موقع پر انٹی نارکوٹکس عدالت آئے تھے مسلم لیگ نون رہنما رانا سناؤلہ کے دماد رانا شہریار کی گرفتاری پر بنجاب حکومت کا موقع سامنے آ گیا رانا شہریار کو فیصل آباد پولیس نے آصف بٹ کے قتل میں مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلے ان پہلے الزام ہے چھے تھانوں میں مقدمہ درج ہیں اور گرفتاری کی وجہ سامنے آ گئی ہے آصف بٹ کے قتل میں مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تو خبر آپ کو دیں اپڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ کے دماد سے متعلق رانا شہریار کی گرفتاری پر پنجاب حکومت کا موقع سامنے آ گیا رانا شہریار کو فیصل آباد پولیس نے آصف بٹ کے قتل میں مقدمہ درجونے پر گرفتار کیا ہے لاہور کی احتساب کوڑ کے باہر نون لیگی کا ایکنان اور پولس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے نون لیگی جو کارکنان ہیں اور پولس میں تصادم ہوا نون لیگ کی روپن پنجاب اسملی عزمہ بخاری کو بھی ازالت جانے سے روک دیا گیا اور عزمہ بخاری کو روکنے پر کوشش کی تو جس پر عزمہ بخاری نے پولس اہلکار کو تھپ پر رسید کر دیا مضاحمت کے دوران لیگی رہنما بے ہوش ہو گئی ریسکیو ٹیم نے عزمہ بخاری کو اسپتال منتقل کیا عزمہ بخاری نے پولس اہلکار کے خلاف مقدمہ درش کرانے کا بھی اعلان کر دیا ان کی حلت غیر ہو گئی جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا تو آپ کو بتائیں کہ لاہور کی اعتصاب عدالت کے باہر کے یہ مناظر ہیں نون لیگی کارکنان اور پولس آپس میں گتھم گتھا ہو گئے نون لیگی رکن پنجاب اسملی عزمہ بخاری کو بھی کوٹ جانے سے روکا گیا جس پر پولس نے عزمہ بخاری کے ساتھ بتتمیزی کی اور ایک اہلکار کے بتتمیزی کرنے پر عزمہ بخاری نے اسے تھپڑ جڑ دیا اور اس کے بعد ان کی حالت بھی کافی ڈسٹ آب ہو گئی جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فٹیش میں کہ کیسے ایک اہلکار نے عزمہ بخاری کے ساتھ بتتمیزی کی جس کے بعد انہوں نے جواباً اسے تھپڑ دے مارا اور اس کے بعد وہ وہاں سے انہیں لے جایا گیا لیکن ان کی حالت کافی خراب ہو گئی اور پھر انہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ نونلی کے کارکنان کے ایک بہت بڑی تعداد بھی اعتصاب کوٹ کے باہر موجود تھی عزمہ بخاری نے جانے کی کوشش کی لیکن انہیں راستے میں ہی روک دیا گیا اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان پولیس ہیلکار نے انہیں بدتمیزی کے ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کی تو عزمہ بخاری نے اسے تھپڑ دے مارا اور اس کے بعد وہاں پر جو کارکنان تھے اور جو پولیس ہیلکار تھے ان میں تصادم ہوا اور عزمہ بخاری کی طبیعت بھی کافی بگڑ گئی جس کے بعد انہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا کیا یہ ہوتا ہے عورت کے ساتھ سلوک کیا یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی عورت کو روکنا ہے یہ تمام تر سوالات اس کے بعد جنم لینا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ عزمہ بخاری کو روکنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا عزمہ بخاری کے لیے آپ کوئی فیمیل فورس بھی مانگوا سکتے تھے کیونکہ کارکنان میں صرف مرد حضرات نہیں ہوتے خواتین بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ویڈیو 24 نیوز آپ کو دکھا رہا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس نوجوان پولیس ہیلکار نے بتتمیزی کے ساتھ عزمہ بخاری کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جس پر عزمہ بخاری نے وہی کیا جو وہاں پر کھڑی کوئی بھی خاتون گرتی ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پولیس ہیلکاروں نے نون لیگ کے جو کارکنان تھے ان کے ساتھ بتتمیزی کی اور نون لیگ کے کارکنان نے بھی جوابی وار کیا جس کے بعد صورتحال بگڑ گئی اور عزمہ بخاری کی کنڈیشن بھی کافی خراب ہو گئی عزمہ بخاری کوٹ کی جانب جاتی ہوئی پیش قدمی کرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں اور جیسے ہی وہ قریب پہنچتی ہیں ایک پولیس ہیلکار آتا ہے اور بجائے کہ ان کی راہ میں کھڑا ہو جائے یا انہیں روکنے کی کوشش کرے دور سے وہ جو ہے ان کو ہاتھ لگاتا ہے اور ایک غیر محضب طریقے سے انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے جس پر عزمہ بخاری نے اس پولیس ہیلکار کو تھپڑ دے مارا اور اس کے بعد وہاں پر جو ان کے ساتھ موجود ہے دیگر کارکنان نون لکھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ اسے دبوچیں اور پھر پولیس ہیلکار بھی سامنے آگئے اور پھر یوں تصادم کی نظر ہو گیا تو آپ کو بتائیں کہ ناظرین جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو مرد حضرات جو ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ مردوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتے ہیں خواتین کو ہینڈل کرنے کے لیے خواتین فورس کا استعمال ہونا چاہیے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی کی پیشی پر کسی کی گرفتاری پر خواتین کارکنان یہاں پر آ رہی ہے اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ ہم نے دیکھا ہے جب نواز شریف کو پیش کیا جاتا تھا جب حمزہ شہباز کی پیشی ہوتی تھی تو تب بھی خواتین کارکنان آتی تھی لیکن پولس فورس یا پولس ڈپارٹمنٹ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی یا آئی کے خواتین کو ہینڈل کرنے کے لیے خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے اور شاید یہ بات اس نوجوان پولس اہلکار کے ذہن میں نہیں تھی یا پھر اس کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی گئی ڈپارٹمنٹ میں کہ اگر کسی خاتون کو روکنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس نے بڑے غیر محضب طریقے سے عزمہ بخاری کو روکا جس پر عزمہ بخاری نے وہی ریاکشن دیا جو کوئی بھی خاتون دیتی اور وہی ہوا عزمہ بخاری نے ایک تھپڑ جو ہے وہ جردی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈی فور نیوز کی سکرین پر جو مسلسر ایک فٹو چلائی جا رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولس اہلکار جو ہے وہ سامنے سے آ کر بتتمیزی سے عزمہ بخاری کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے بات کریں گے یاور چودری سے یاور چودری یہ بڑا ہی غیر محذب طریقہ ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہاں پر ہے خواتین پولس اہلکار کیا کوئی ڈپارٹمنٹ میں خواتین پولس اہلکار کی بھرتی نہیں ہے یا پھر ان کو ایسی ٹریننگ نہیں دی گئی یاور سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے یقینی طور پر بڑی پریشان کن یہ صورتحال ہے کیونکہ خواتین جو ہیں وہ عزمہ بخاری کے ساتھ اور بھی موجود تھیں اور یہ جو ریاکشن دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پولس کا محقب بھی سامنے آئے گا لیکن یہ جو فوٹیج سامنے آ رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عزمہ بخاری کو باقاعدہ طور پر بڑے غیر محذب طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ بلکل بھی محذب طریقہ نہیں ہے جو بلکل بھی موضوع نہیں ہے اور اس کے بعد عزمہ بخاری نے اس اہلکار کو ایک تھپڑ جڑ دیا ایک تھپڑ جو ہے اس کے گال پر رسید کیا اور ان کی جگہ اگر کوئی اور بھی کارکن ہوتی کوئی اور بھی خاتون ہوتی تو شاید یہی ایکشن سامنے آتا اور اس کے بعد یقین طور پر عزمہ بخاری کے طبیعت بھی خراب ہو گئی اور پھر انہیں اسپطال بھی منتقل کیا گیا لیکن سوال یہاں پر ناظرین یہ ہے کہ پولس فورس یقینی طور پر بجا طور پر روک سکتی ہے اگر انہیں ایسے احکامات جاری ہیں کہ وہ کارکنان کو آہاتے میں داخل نہ ہونے دیں تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کو بھی خاطر ملانا چاہیے کہ کارکنان میں صرف مرد حضرات موجود نہیں ہیں کارکنان میں خواتین بھی موجود ہیں اور خواتین کو کبھی بھی مرد حضرات ہینڈل نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے خواتین پولس اہلکار موجود ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ خواتین پولس فورس ہے کہاں پر بات کریں گے علی اکبر سے علی اکبر جو فوٹیج میں دیکھ رہی ہوں یقینی طور پر یہ فوٹیج جو ہے بڑی غیر محذب ہے یہ جو انداز پولس اہلکار نے اپنایا ہے یہ بڑا غلط تھا اس پر اسوال بخاری کا جو ریاکشن تھا وہ بھی کسی حد تک بجا تھا پولس فورس میں فیمل ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے فیمل فورس بھی ہوتی ہے کہاں پر موجود تھی یہ مرکل اگر بات کی جائے تو پولیس اہلکار جو ہیں وہ مجودتی لیٹن حکومت کی جانب سے پولیس کو پولیس کپی بھی گئی ہے اور ایک حاکوم روکن جو کہ نہ صرف روکن سبائیو سننی ہے بلکہ سینئر فارلیمنٹ ڈیلینز ہیں ان کو جس طرح اس مل پولیس اہلکار کی جانب سے روکا گیا ہے اور اس سے بعد ان کا جو ریاکشن ہے وہ بینا شبہ جو ہے وہ ایک نیچرل ریاکشن ہے اور میرا فیال ہے کہ ہمامی خواتین کی جانب سے کسی طرح کا ریاکشن بھی جانا چیے لیٹن حکومت کی جانب سے جو حکومت نے حسد کیا اس کے اوپر کسی جسل کی کوئی بات نہیں کی جاری بلکہ یہی کہا جارہا ہے کہ وہ بہاری کی جانب سے جائے وہ پولیس اہلکاروں کو یہ ساتھ نام ناصر پریبی افتار کیا گیا ہے رونے تپڑ مارا گیا ہے وہاں پہ پولیس اہلکار خواتین پولیس اہلکار جو محبت ہی لیکن کیونکہ ان کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکھ سکتے روزوان بہاری کا بار بر یہی کہنا تھا کہ وہ حساب عدالت میری جانا چاہ رہی لیکن اس کے قریب جانا چاہتے ہیں اور وہ رکن صبائی اکساملی ہے یہ ان کا اقتصاد ہے کہ انہیں نہ روپا جائے اور آگے جانے کی اجازت نہیں جائے جبکہ بارہا دفاع کی جائے یہ ہی تکاہ گیا کہ اگر یہاں سے سینئر پولیس اہلکار مہین ہے تو ان کی پاس رہے گیا تاکہ وہ اس کو پتاہ سکتے وہ رکن صبائی اکساملی ہے اور وہ آگے جانا ان سے اجازت تکاہت ہے لیکن موقع پر مبورد سینئر پولیس اہلکاروں کی جانے سے انتہائی نامناصف روئیہ ان کے ساتھ تحیار کیا گیا جیسے کہ کسیب میں نظر آ رہا ہے کہ انتہائی نامناصف ترکیشن کو رکھنے گی کسیب میں ان کو تکتے مارے گے جس پر اس میں بخاری میں ریئیکشن کو ساتھ رہے گا آپ سے مزید دیس پر میں بھی آ چکی ہوگی 24 نیوز بھی مسلسل دکھا رہا ہے میڈم میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون پولیس اہلکار ہوتی اور نونلی کا کوئی رہنما اس کے ساتھ ایسے کرتا تو بھی ہم کنڈیم کرتے لیکن اس بار موقع جو ہے وہ اس بار بخاری کی بات پہ آیا ہے اس بار بخاری کو بڑے غیر محضر طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی پولیس فورس میں فیمل کا ہونا کیا کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ ایسے موقع پر مجھے اندار ضروری جیسے اس طرح اس لیے نہیں کہ آپ نے لوگوں کو اٹیک کرنا ہے اور خواتین جب کسی بھی جس کنٹ پہ ہو تو ان کی مات دہار کے لیے جو ہے وہ آپ ویمن پولیس کو آپ آئیز کریں میں تو جائرہ ہے کہ لائنس پورسمنٹ جو ہے وہ ریاست کے ذمہ داری ہے اور لائنس پورسمنٹ اجنس کے اندر اور سے آبادی کا تصیباً آدھا ہیسہ ہے 49% ہے تو اس کے اندر اس کی ریفریکشن ہونی چاہیے درستہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں تو کوئی جنڈر گیپ تھے لئی ہے لیکن وہ جنڈر آپ دیکھیں کہ خواتین جو پڑی لکھی ہیں جو انداروں کے اندر دسل دسل پوزیشن سے آ سکتی ہیں ان کی کوئی ہمیں ریپریزنٹیشن نمائل کی انداروں میں نظر آتی ہے آپ کو بتاپ پولیس کا دارہ بہت اثر ترسل سیل سروس میں لیے خواتین اپنی نہیں کر سکتی تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے اور جس طرح کے جرائم ہمارے ہاں ہو رہے ہیں خاص طور پر جنڈر گیپ کرائم جو ہوتے ہیں اور جس طرح خواتین کو اریکٹ کیا جاتا ہے اور خانوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ تسٹوڈنیل ریٹس ہوتے ہیں جو وہاں کا تلسل جو ہے وہ اس قسم کا انٹی پردمنٹ بھی ہے اور بہت میں سمجھتی ہوں کیونکہ انڈیموکریٹک چیزیں وہاں پر ہیتی ہیں تو ایک تو یہ کہ اس پاس کو ہم دنائے نہیں کر سکتے کہ ہمیں وارسٹین کے اوپر جو خواتین ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جی ایس پی لیول پر یا اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ٹاپ پوزیشنز ہیں پولیس چیمپ اس میں ہمیں خواتین نظر نہیں آتی میکسیمم ایک یا دو ایچو زابینوں نے لگائی ہے کراچی نے لگائی ہے اور یہاں پہ اسلامباد میں تو میں اس سمجھے کہ جب تک ہم پولیس کے اندر جنڈر ڈیلنس نہیں لے کر آتے اور خواتین کو پوزیشن اب جو ہے اس پسیل میں کی پوزیشنز میں نہیں لے کر آتے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ ظاہر ہے اگر آپ کے عورتوں کو روکنا ہے یا اگر کسی پوٹیس میں وہ شامل ہے تو وہ وہاں پہ جا کے مل پولیس جو ہے وہ جائے گی اگر ان کو پکرے کی اور ہمارے کلچر میں تو پھر آپ تو معلوم ہیے کہ اس میں پر ایک بہت باویلہ لوگ بچاتے ہیں اور درست بچایا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کا رائد نہیں ہے کہ وہ آدمیوں پاس عورتوں کو بھی سینڈل کریں میل ہینڈل کریں اگر وہ پبلک پوٹیس میں ہے یا پبلک لائف میں ہے فرزانہ باری صاحبہ یہاں پر ایک ایڈیشن یہ بھی کرتی جاؤں کہ پولیس فورس کی جو خواتین اہلکارتی وہ موجود تھی یہاں پر موقع پر مرد حضرات ہینڈل کر رہے تھے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ دپارٹمنٹل طور پر بڑا کوئی لیک ہے کیونکہ پولیس اہلکار جو مرد ہیں ان کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ آپ نے خواتین کو ہینڈل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور جو وہاں پر خواتین پولیس اہلکار موجود ہیں ان کی جو ہے ٹریننگ ایسی ہونی شاہی ہے کہ وہ خواتین کو تو اٹ لیسٹ ہینڈل کر سکیں بلکہ جو خواتین میں سمجھیں کہ پولیس کے مہنے میں ہے ایٹیوں کے لیے اگری بچوں کہ ان کی بھی ٹریننگ کے ضرورت ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی بالکل جس طرح مرد پولیس ہینڈل کرتی ہے پولیس کا کام مار پیچ کرنا نہیں ہے پولیس کا یہ خیار نہیں ہے پولیس کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو پولیس والے اس کو ارسٹ کر سکتے پولیس والے مان ہینڈل کرنا یا کسی کو مار پیچ کرنا یہ پولیس کے خیار بھی نہیں ہے تو یہ جو چیز جو ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویمن پولیس کیونکہ ہم نے جب کونٹس میں ہوتے ہیں سرکو پیپر تو ہمیں ویمن پولیس اگر آتے پکتی ہے تو وہ اسی طرح سے میل ہینڈل کرتی ہے اس طرح کی میل پولیس تکتی ہے بہت شکریہ آپ فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اپنا موقف جو ہیں وہ پیش کرے تھی حکومت کے دو بڑے وزیر عام نے سامنے آگئے سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے پر وفاق وزیر فواد چودری کے تنقید پر شیخ رشید برہم ہو گئے اسلام آباد میں نیوز کانفنس میں کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس بند رہے گی کسی میں حمد ہے تو چلا کے دکھائے وزیر عظم سے فواد چودری کے بارے میں بات کروں گا آج رات بارہ بجے ہم نے آخری تھر ایکسپریس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا پرائیم نیسٹر کی کلیرنس کے بعد یہ کیا ہے ان کو عادت ہے دوسری منسٹریوں میں مو مارنے کی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ان کو اپنے کام سے کام رکھنی چاہیے اور انہوں نے بڑا اپنے آپ سے ٹارزن بننے کی کوشش کی ہے اور بات کروں گا میں پرائیم نیسٹر سے اور ہمارے پرنسپل سیکٹری سے میں نے انٹرائی کی ان کی پرمیشن آئی تو میں نے یہ بند کی اور تھر کو میں بند کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں کسی میں حمد ہے تو چل چلا کے بتائیں اور ایس فر ایس عام ریلوے منسٹر سمجھوتا ہے ایکسپریس اور تھر ایکسپریس نہیں چلے گی دیرس ایت آج رات بارہ بجے ہم نے آخری تھر ایکسپریس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا پرائیم نیسٹر کی کلیرنس کے بعد یہ کیا ہے ان کو عادت ہے دوسری منسٹریوں میں مو مارنے کی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ان کو اپنے کام سے کام رکھنی چاہیے اور انہوں نے بڑا اپنے آپ سے ٹارزن بننے کی کوشش کی ہے اور بات کروں گا میں پرائیم نیسٹر سے اور ہمارے پرنسپل سیکٹری سے میں نے انڈرائیس کی پرمیشن آئی تو میں نے یہ بند کی اور تھر کو میں بند کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں کسی میں احمد ہے تو چل چلا کے بتائے اور ایس فر ایس عام ریلوے منسٹر سمجھوتا ہے ایکسپریس اور تھر ایکسپریس نہیں چلے گی پاکستان نے فضائی حدود بند کیوں نہیں کی مودی کے کشمیر پر قبضے کے بعد عوام نے سخت اقدامات کا مطالبہ کر دیا فضائی حدود بند کر کے بھارت کو مزہ جھکھایا جا سکتا ہے پلوامہ کے بعد بندش پر بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا تو عوام کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کو بھارتی تیاروں کے لیے بند کیا جائے اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے فضائی حدود ابھی تک بند کیوں نہیں کی اسی پر مزید بات کریں گے سینے تجزیاکار خوشنود علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہنا چاہیں گے عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارتی تیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیں ملکوں کے درمیان پھر مخلات آپ یہ بات بنیادی طور پر بھول گئے ہیں کہ مزید آزم کا جو دور پھر اٹھا تھا اس دورہ تو کچھ بو کچھ بو کچھ بات اللہ تک جائے مثلاً یہ خلدی اٹھا کہ قرد انہیں توب آتے ہوں کہ جو آپ کی یہ خیر ہے بندن کرنے پر بھی براون سوالات کو بھی سامنے تو پھر آپ اسی نتیجے پر کچھ انگیے کہ ملی بغت ہو بعض معاملات اور چیزیں واضح نہ چیزیں واضح کرنے چھیں آپ واپس آئند تو کہیں کہ میں تو مائیڈ کپ جیت جائے ہوں تو کچھ تو بھی کر آئے ہیں نا آپ لیکن جورہ امریسی کے کچھ گوشی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور اس وقت چین ہے دونوں ملکوں کے درمین اس کے پاس اس سے بھی چھپے گئے میرا خاندر اگر ہماری افواج یعنی میڈیا کو پرینٹ اور لگانک دونوں وہ اگر بریسنگ دیں تو شاید ہمیں کچھ باتیں سمجھ آ سکیں باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور یہ جو میڈیا کو چو اس کی آ جارہا کہ پلانگ کو بریسنگ دیں بی اور اس پر مجھے وہ مالوم نہیں ہے لگم ہے کہتا ہوں کہ ایک اردر بریسنگ باقی داروں کی چھوڑے ہمیں دارک کے جنرل آئیس کی آر جو ہے وہ ایک بلیس انگیل تو شاید ہمارے سامنے بہت سا چین جو ہے وہ کھل جائے گا یا کم از کم ہمیں سما جا جائے گا اور ہم بات کر سکیں گے میں اس میں سے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو پہلی بھی کہا کرنا ہے کہہ نہیں سکتا کہنا بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ میرا ملک ہے میں یہ اجازت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اعزادی ہو اور میری معلومات چیزیں ہوں تو پھر میں شاید آپ سے بات کروں تو کھل ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوشنود علی خان صاحب آپ ہمیں ساتھی رہے گا ہمیں جوئن کر چکے ہیں برگیڈی ریٹائر علی صاحب اور برگیڈی ریٹائر نادر میر صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے پہلے غزنفر علی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ سے جانا چاہوں گا کہ عوام کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان اپنی فضائی حدود کو بھارتی تیاروں کے لیے بند کر دے کیونکہ اس سے بھارت کو شدید نقصان جو ہے اٹھانا پڑے گا آپ آپ کی کیا راہ ہے اس حوالے سے یہ تمام چیزیں ہیں یہ اب چونکہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے اور پھر ہم نے سفارتی تعلقات کی ختم کر لیے ہیں جنہوں تب اندازل کو واپس دے کیا جاؤنڈریٹ کر لیے ہیں تو اس میں اگر آپ خجائی حدود بند کرتے ہیں اور خجائی حدود بند کرتے ہیں اور خجائی حدود کی معاملہ جہاں تک ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے خجائی حدود بند کرتے ہیں یہ خجائی حدود بند کرتے ہیں حالکہ اس کا پہستان کو بھی اثر پڑے گا کیونکہ پہستان کو بھی جو بھارت کے ساتھ یہاں سے کراکی یا کراکی اپنا باقی جگہوں کے لیے یہ پہستان کی اپنی فلائی کرتے ہیں وہ پر اجازر کے نظیر بھلکن کو ریروٹ کرتے ہیں لیکن بھارت اس قسم کی چیزوں کو سوچنے کے بجائے ہیں ہمیں توڑتا ہی کہ کسگھونٹ پر ریوز ہے کہ بھارت بھی ایک نومی کا لیوی پہنک ہو سکتا ہے اور ماتت کے اپنا مورال لیوی پہنک ہو سکتا ہے اور ایتگلومیٹک لیوی ہم پہنک کر سکتے ہیں ہمیں تو بلکہ بھی سوچے جائیں کہ ہم ہیں کہ ہی کی اندر سے لوگ کائیت افتال رسولیشن کی تحریف شلوکیوں ہیں اور لگ رہے ہیں کہ ہم مدد کس طرح کر سکتے ہیں پہلے ہم تو خلافی اور سفارتی مدد کر سکتے ہیں جی آپ کو ہمیں سوچے دیں کہ ہم ان کی لچلس کی قلیت اس طرح مدد کرتے ہیں ہم ان کی متیجرل کے سچوں کہ وہ تو اس وقت اب آئرٹیکل 3 سیمنٹی گیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس میں اجیم منٹ اگزیس کر رہا تھا وہ جس کا مطلب اسٹیشن کا اور وہ جو خود مختلف اسٹیشن کا وہ تو چلا گیا آپ کو وہی پندرہ آگا سنیس ستالیس کی خدا آگئی تو اس نے تو جب پاکستان انڈیا آزاد ہوا تھا تحریف کتنا آزاد کثیر ہے وہ کشمیر نے خود آزاد کروایا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ دوگرہ اپنا پونس کے اوپر اور سرین مگر کے اوپر پیشن اتنا بڑا تھا کہ مہاریزہ آریز اس کو یہاں ہی تو بلانا پڑ گیا اور انڈیا نامی اسٹیمنٹ اور سیسے جائن ہوں سے انجن پہلے آریزی تو وہ تو بیسے بھی غاست کے خبزہ تھا ان کا اور یہ کیلن ابھی بھی جو بھارتی فوج ہے وہ کابیز ہو کر بیٹھی ہے اور کشمیریوں کے جو ہے وہاں پر کرفیو جو فوج نے نافذ کیا ہوا ہے نادر میر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے تو نادر میر صاحب آپ سے بھی یہی یقینا جانا چاہوں گا کہ پاکستانی عوام کی جانب سے جو مطالبہ سامنے آیا ہے کہ فضائی حدود کو بند کیا جائے بھارتی تیاروں کے لیے اس پر آپ کا ردی عمل کیا ہے پاکستان کی عوام سو فیصد کشمیر کے مسلوم عوام کے ساتھ ہے اور بھارت پر موڈی کے خلاف ہے تو انڈیا کی جو پاکستان کی ائر سپیس ہے وہ ویسے بھی بند ہونی چاہیے کہ ہندوستان جاریت کر سکتا ہے جاتی اس نے پلواما میں فروری میں کیا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے ائر سپیس تو بند ہونی چاہیے وہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہے ائر سپیس کے علاوہ ہر قسم کے سیلس و تعلقات ختم کرے بھارت کے ساتھ اور نیشنل پولیسی بنائیں جو کہ یہ نہیں بنا رہی ہے ہماری پولٹیکل ایلیٹ جس میں بھارت کو پاکستان کا دشمن قرار دیں اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہم اس کے لیے ٹوٹلی سیریس ہیں اور آرمی کی جنب آجوہ نے کہا ہے اور کمانڈر سکانفرنس میں کہ پاکستان کسی بھی لیمٹ سکھ جائے گا لیمٹ بھی کراس کرے گا اس میں ایک خاطر تو اس وقت جب یہ صورتحال ہے تو ہماری پولٹیکل ایلیٹ کو یا پولٹیکل گورمنٹ کو ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے کہ ملٹری آپشن نہیں ہو سکتی یا ملٹنسی کی آپشن نہیں ہو سکتی یا کوئی اور آپشن نہیں ہو آپ آپشن کریں یا نہ کریں آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ امریکہ جو ایک ہمیشہ محاورہ بولتا ہے وہی آپشن بولے وہی بولے all options are on the table یعنی دشمن کو مت بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دشمن کو بتانے کا مطلب ہے تو آپ تو اس کو پہلے سے علم دے رہے ہیں دشمن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نادی میر صاحب ہمیں زوائن کر چکے ہیں سینئر انکر پرسن سینئر تجزیہکار حامد میر صاحبی ان کو بھی شاملے گفتگو کریں گے حامد میر صاحب پاکستانی عوام کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ بھارتی فضائی تیاروں کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دی جائے آپ کیا کہیں گے اس پہ یہ تو دو تین دن سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ابھی تک جو ہمتر تکستان میں جو اقضامات کیے ہیں بھارت کی طرف سے جو جاہیت ہوئی ہے اس کے بعد تو اس پر حکومت کے اپنے لوگ تو اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن عام لوگ اتنے مطلب نہیں ہیں عام لوگ چاہتے تھے کہ بھارتی فضائی تیاروں بھارت سے ختم کیے جائے لیکن آپ نے صرف ڈیپلومیٹی ڈانگریڈنگ کیا ہے اسی طرح آپ نے سمجھوٹا ایکسپریس بند کر دی ہے لیکن اس کے بند کرنے پہ بھی کچھ حکومتی وزیر جہاں وہ ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں اور اب یہ بات عوام کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جناب سزائی سپیس بند کی جائے تو پاکستان کی حکومت کے جو اجدامات ہیں وہ بلکل مجھے ناکافی نظر آتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک قومی جرجیتی کی ضرورت ہے اور ہمارا یوم ازادی بھی آنے والا ہے لیکن ہم نے یوم ازادی کے دن جرجیتی کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی امنی قام اگر کی تک نہیں کیا گیا جس کے تحت تمام پولیٹیکہ فائدیس کی جیڈرشپ کو موٹھید کر کے بھارت کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان میں ہم سب موٹھید ہیں حکومت کے طرف سے ایسے ایک تحرات کیا جارہی ہے جس سے یہ قومی اتحاد جو ہے اس کو پھیت پہنچ رہی ہے تو اب یہ حکومت اگر قومی اتحاد قائم نہیں کر سکتی تو کم از کم جو بھارتی تھیارے ہیں ان کے لیے فضاء کو بند کر دینا ان کے لیے سپیس تو بند کر دے تو ائر سپیس بند کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو میری بہت سے جو مقبودہ کشمیری کے لوگ ہیں جنرلیٹ ٹیک کچھ رہنوائے میری ان سے بڑی مشکل سے رابطہ قائم ہوئے ہیں وہ پاکستانی حکومت کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے پاکستانی حکومت کے اقدامات سے کشمیری عوام ابھی مطمئن نہیں ہے بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ ہمارے صاحب موزید کے نادر میر صاحب آپ نے بھی ہمیں وقت دیا غزنفر علی صاحب آپ بھی ہمارے صدق گفتگو کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ جبکہ ساتھ خشنود علی خان صاحب نے بھی اپنی رائے دی اس حوالے سے اور تقریباً سب کا یہی کہنا ہے کہ جو پاکستانی عوام کی جانب سے مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستانی فضائے حدود کو بھارتی تیاروں کے لیے بند کیا جائے یہ مطالبہ بلکل درست ہے اور حکومت کو اس حوالے سے بہت جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے